امام حسن کہتے ہیں میری اممہ سارے کام کرتی تھی گھر کے اب تو شہدادے ہیں نا مارے بچے کام اور بچی یعنی بچی میکے سے واپس آتی ہے تو سب سے بڑا دکھڑا یہ سناتی ہے کہ وہ کام بڑا کراتے ہیں یہی ہے نا دکھڑا ہاں نا دکھرے سب سے بڑا دکھڑا کیا ہے پتہ نہیں کیا کراتے ہوں گے حال نہیں چلوا لیتے کہیں یا کچھ چکی نہیں پیسوا لیتے پتہ نہیں کونسا ایسا کام ہے اور میں آپ نراز نہ ہو جانا میں بھی بیٹی کا باپ ہوں میں بھی بہنوں کا بھائی ہوں میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا یہ بات نہیں ہے کوئی کرنے والی کہ سارے بچی کے ماں باپ جمع ہو کے پہنچ جاتے ہیں میری بچی جی کام بڑے کرتی ہے مثلا کیا کرتی ہے کیا کرتی ہے وہ آؤ میں بتاؤں میرے مصطفیٰ کی بیٹی کیا کرتی میں نے سینکڑ دفعہ یہ بات کی اور میرا دل کرتا ہے روزانہ کروں پھر کرتا ہوں دنیا میں کوئی اتنا غریب ہے جس کی بیٹی اتنا کام کرے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں اے کوئی اتنا غریب تو اٹھ کے بتائے کہ میری بیٹی سسرال میں اتنا کام کرتی ہے کہ چھالے پڑ جاتے ہیں میں دکھاتا ہوں میرے رسول کی شہدادی کو چھالے پڑ جاتے کچھا مکان جناب فاطمہ جناب فیضہ کی لونڈی تھی ان سمٹی مگاتی اگر میں لے پاپ ہوتی کرتی پھر جاڑو دیتی امام حسین اور حسین کے درمیان پورے سال کا فرق نہیں گیارہ مہینے کا فرق دونوں بچوں کو سوال تھی جناب علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت حسد بوڑی تھی جناب فاطمہ وہ کھول کے نوکری کرتی کہ حضرت فاطمہ بول پڑتی حضرت فاطمہ بنت حسد بول پڑتی کہتی بیٹے فاطمہ میرا اتنا نہ خیال رکھا کر تیرے اپنے بھی بچے ہیں جناب فاطمہ فرماتی آپ صرف علی کی ماں تو نہیں آپ میری بھی تو ماں ہیں یہاں بیٹنیاں فلسفہ بیان کرتی ہیں وہ کہتی ہیں جی کس حدیث میں آیا ہے سات سوزر کی خدمت فرض ہے میں نے کہا کسی میں بھی نہیں آیا ہم کیا کہہ رہے ہیں کسی میں بھی نہیں آیا لیکن یہ تو آیا ہے نا کہ شہر راضی ہو تو اللہ راضی رہتا ہے تو اگر شہر ماں باپ کی خدمت سے راضی ہوتا ہے تو کرو خدمت اس کو تو راضی کرنا ہے نا اس پر تو توجہ دو حضرت فاطمہ پھر چکی پیس تھی چکی چکی یہ آسان جملہ نہیں کہہ جاتے ہیں ہم سن لیتے ہیں آپ چکی پیس کر جو پیس کر اس کا آٹا بنانا پھر بچوں کے لئے کھانا پکانا پھر ایک دن کہنے لگے علی آپ کی آمدن تھوڑی ہے خرچے زیادہ چرخانی لا دیتے فاطمہ کیا کروگی پھر میں تھوڑا سا سود بنا لیا کروں گی تم بیچ آیا کرنا چلو میں تھوڑا ہاتھ بٹاؤں گی یہ ساری ڈیوٹیاں کر کے حضرت حسن برواتے ہیں پھر عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی پھر شانو والے نبی کی شانو والی بیٹی پھر پاک محبوب کی پاک شہدادی ساری ڈیوٹیاں کر کے رات کو مولا علی سے کہتی اگر آپ اجازت دیں تو اللہ کو راضی نہ کر لو حضرت علی فرماتے فاطمہ جیسے دل کرے تو امام حسن کہتے ہیں پھر میری ماں مسلح بچھا لیتا مسلح اور پھر ساری رات وہ نماز پڑتی ساری رات اور فرماتے ہیں جب صورے ہاتھ اٹھاتی تو پہلی دعا یہ کرتی ہیں اے اللہ میرے رسول کی عمت پہ رحم فرما اے اللہ میرے رسول کی عمت پہ رحم فرما تو کہتے ہیں زمانے بیٹھ گئے یہ دعا سنتے تھے ایک دن میں قریب گیا تو میں نے کہا امی حضور کوئی دعا میرے لیے بھی کر دیں کوئی حسین کے لیے بھی کر دیں کوئی زینب کے لیے بھی کر دیں ساری دعائیں امتِ مصطفیٰ امتِ مصطفیٰ امتِ مصطفیٰ کتنا بڑا جملہ ہے کتنا بڑا شیخِ محقی کے میں لکھا ہے کتنا بڑا جنابِ فاطمہ فرمانے لگی تیرے لیے بھی کرتی ہوں حسین کے لیے بھی کرتی ہوں زینب کے لیے بھی کرتی ہوں سب کے لیے کرتی ہوں اور میں کہا یاد رکھنا فاطمہ کی دعاوں پر پہلا حق میرے رسول کی امت کا ہے فاطمہ کی اصل میں بات بہت خوشی کی سنا دی میں نے آیا